اس کی انتیسویں آیات کے آخر تک پاک علامے سے پڑھیں گے خداون کے پاک علامے سے مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی اکیسویں آیت سے لے کر انتیسویں آیات کے آخر تک پاک علامے سے پڑھیں گے خداون کے کلام میں لکھا ہے میں نے اس کو توبہ کرنے کی محلت دی مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سکاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلا دوں گا مگر تم تھواپیرہ کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نواقف ہو یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو جو غالب آئے اور میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے کاموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہے کے اسے ان پر حکومت کرے گا جس طرح کے کمہار کے برطن چکنا چور ہو جاتے ہیں چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا جس کے کام ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے پاکلام کا پڑا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث تہرے آمین میرے عزیزو اکیسویں آیت پشلی آیت اگر ہم نے پڑھی اور ہم نے دیکھی ایزبل جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے پروفٹ جسے ہم نبی کہتے ہیں نبی جب ہم اس کا مونس دیکھتے ہیں تو نبیہ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ عورت اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے لیکن کلام میں لکھا ہے کہ یہ میرے بندوں کو حرام کاری کرنے کیا کرنے حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے مذہبی حرام کاری کیا ہے ہمیں اس بات کو جاننا ہے ایک طرف تو ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں ایک طرف تو ہمارا دھیان خدا کی طرف ہے ہم اپنے آپ کو مسیح گھر میں پیدا ہونے والے مسیح کہتے ہیں ہم پاک شراکت میں بھی آتے ہیں ہم نے بتیسمہ بھی لے رکھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزاروں پر بھی جانا ان کے بزرگاؤں کی عزت بھی کرنا اس کو مذہبی حرام کاری کہتے ہیں اور عزبل نے قوم بن اسرائیل کے اندر ایسا ہی کیا اور کلام میں لکھا ہے کہ خداون کے بندہ ایلیا نے جب وہ بال کے نبیوں کے سامنے آیا بال کے نبی وہ تھے جنہیں عزبل نے پالا تھا تو خداون کے بندہ ایلیا نے یہ کہا کہ آج تم فیصلہ کر لو گیت بھی ہم گاتے ہیں فیصلہ کر لو تم کس کی پرسیش کرو گے تو اس نے کہا کہ آج تم فیصلہ کر لو کہ تم نے کس کی پرسیش کرنی ہے یا تو خدا کی طرف ہو جاؤ جو زندہ خدا ہے یا اس بار کی طرف ہو جاؤ جو کہ ایک بت ہے جو کہ ایک ایسا خدا ہے جس کو عزبل نے قوم بن اسرائیل کے اندر متعرف کروایا کیونکہ خداون ایسے لوگوں کو جو کہ نیم گرم ہے نہ وہ سرد ہے نہ وہ گرم ہے نیم گرم ہے کلام میں لکھا ہے کہ خداون ایسے لوگوں کو اپنے موں میں سے نکال پھینکنے کو ہے یہ عارت ایزبل خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ لوگوں کو بتوں کے آگے بھی جھکنے کی تعلیم دیتی تو کہتی تھی حیکل میں بھی جاؤ خدا کو بھی نہ چھوڑو یہ مذہبی حرام کاری کرنے کی تعلیم دیتی تھی کلام میں لکھا ہے اکیسوی آیت میں میں نے اس کو توبہ کرنے کی محلہ دی مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی حرام کاری یہ ایک ایسا گناہ ہے جب کوئی عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور آدمی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتی ہے اسے حرام کاری کہا جاتا ہے ہے تو وہ کسی اور کی لیکن زندگی کسی اور کے ساتھ بسر کر رہی ہے خداون یسو مسید تواتیرہ کی کلیسیہ کے فرشتہ یعنی خادم سے یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اس بات سے یہ کلیسیہ اس بات سے نہیں ہٹے گی اپنی حرام کاری سے توبہ نہیں کرے گی تو پھر میں آ کر اس سے بات کروں گا اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ خداون کہتا ہے کہ میں نے اس کو کیا دی ہے محلت دی ہے میں نے کیا دی ہے اس کو یہ محلت خداون ہم میں سے ہر ایک کو دیتا ہے اور خداون نے تھواتیرہ کی کلیسیہ کو محلت دی اس نے قوم بنی اسرائیل کو محلت دی اور آج خداون مجھے اور آپ کو بھی محلت دیتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ باغبان پھل حاصل کرنے کیلئے ایک پھلدار پودے کے پاس آتا ہے کلام میں ہم اس کا ذکر ملتا ہے تو وہ جو مالک ہے وہ باغبان سے کہتا ہے کہ میں تین سال سے اس میں پھل ڈونڈنے کیلئے آ رہا ہوں لیکن اس میں مجھے کبھی بھی پھل نہیں ملا اب تو اسے کارٹ ڈال یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے لیکن جو باغبان ہے جس نے اسے پالا ہے جس نے اسے لگایا ہے وہ محلت بانتا ہے کہتا ہے کہ خداون ابھی اسے اور رہنے دے میں اس کے گرد تھالا کھو دوں گا میں اس کی نگے داشت کروں گا اگر یہ آگے کو پھلا تو ٹھیک ورنہ اس کے بعد کیا کرنا تو اسے کارٹ ڈالنا خداوند اپنے لوگوں کو محلت دیتا ہے کہ وہ صرف اور صرف خداوند کے ہو جائیں وہ فیصلہ کر لیں کہ انہیں کس کی عبادت کرنی ہے وہ فیصلہ کر لیں کہ انہیں کس کی پرسش کرنی ہے اور کلام میں لکھا ہے خداوند کہتا ہے میں نے انہیں توبہ کرنے کی محلت دی لیکن وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتے وہ اپنی حرام کاری سے کیا نہیں کرنا چاہتے توبہ کرنا نہیں چاہتے میرے عزیزوں یہ زندگی میں وقت زندگی کی سانسوں کی مولت جو خداوند بڑھاتا ہے یا ہر روز بڑھا رہا ہے یہ میرے اور آپ کے لئے خوبصورت وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں معافی مانگ سکیں خداوند کے ذوربے آ سکیں اور کہیں کہ اے خداوند مجھے معاف کر اے خداوند اگر میں تیرہ ہوتے ہوئے کسی اور کے پیچھے گیا اگر میں نے اے خداوند تیرہ ہوتے ہوئے کسی اور پر گوھرسہ کیا کسی اور کو اپنا خداوند اور مالک مانا تو مجھے معاف کر بہت سے لوگ کلام تو سن لیتے ہیں لیکن معافی مانگنا نہیں چاہتے خداوند کہتا ہے میں نے اس کو محلت دی لیکن وہ توبہ کرنا نہیں چاہتی یہ یہاں پر ایزبل کی مثال دی گئی ہے کہ وہ بھی توبہ نہیں کرنا چاہتی تھی قوم بن اسرائیل بھی توبہ کرنا نہیں چاہتی تھی تواتیرہ کی اکلیسیہ کی لوگ جو برائی کر رہے تھے اور ساتھ مسیح کے بھی کہلاتے تھے وہ بھی توبہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور آج کی کلیسیہ اور آج کے اماندار بھی بلکل ایسے ہی ہیں خداوند کہتا ہے کہ دیکھ میں اس کو بس سر پر ڈالتا ہوں اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں یہ مذہبی حرامکاری اور زناکاری کیا ہے زنا وہ وہ فیل ہے جس کو چھپ کر بغیر کسی انسان کے دیکھیں ہم سوچیں کہ ہم اس کام کو برے کام کو سر انجام دے رہے ہیں وہ زناکاری میں آتا ہے بغیر شادی کی ہوئے کسی ایسے فیل کو سر انجام دینا وہ زناکاری ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو میرے بھی ہیں لیکن چھپ کر وہ غیر محبودوں کے سامنے بھی جھکتے ہیں خداوند کہتا ہے کہ اگر وہ اپنے اس کام سے توبہ نہ کریں حرامکاری اور زنا سے سے تشبیح دی گئی ہے اور کلام میں کیا لکھا ہے اگر قوم بنی اسرائیل کے اندر کوئی زناکار عورت یا مرد پکڑے جاتے تو کلام میں لکھا ہے کہ انہیں پتھر مار مار کر کیا کر دیا جاتا تھا سنسار کر دیا جاتا تھا کلام میں لکھا ہے خداوند کہتا ہے کہ یہ لوگ جو مذہبی طور پر حرامکاری کرتے ہیں یہ لوگ جو مذہبی طور پر زناکاری کرتے ہیں ہے تو خدا کے لیکن غیر معبودوں کے آگے بھی جاتے اور جھکتے ہیں خداوند کہتا ہے کہ میں ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں میں کیا کہتا ہوں ان کو بڑی مصیبت کیا ہے خداوند کہتا ہے اور اس کے فرزندوں کو جہان سے ماروں گا اس کے فرزندوں کو کیا کروں گا جہان سے آج کی کلیسیا جب وہ خدا کے ہوتے ہوئے غیر معبودوں کے آگے بھی جھک رہی ہے حرامکاری روحانی حرامکاری آج لوگوں میں پائی جا رہی ہے تو خداوند کہتا ہے کہ میں ان کے فرزندوں کو ماروں گا آج مسیحی کلیسیا پرسیکیوشن کا شکار ہے لفظ پرسیکیوشن انگریزی زبان کا لفظ ہے انگریزی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے مصیبت کا شکار خداوند کہتا ہے اگر تم اپنے برے کاموں سے توبہ نہیں کرو گے چلتے تو میرے ساتھ ہو لیکن یہ دکھاوا کرتے ہو خداوند کہتا ہے میں تمہارے فرزندوں کو ماروں گا آج عراق کے اندر آج دنیا کے پیش تر ممالک میں مسیح کا نام لینے والوں کو مار دیا جاتا ہے ایسی ویڈیوز آئے روز منظر عام پر آتی ہیں جب ان کے ہاتھ پیچھے باندھ کر یسوگا نام لینے والے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے انہیں شہید کر دیا جاتا ہے یہ انسان آج کے ایماندار جس مذہبی حرامکاری میں مصروف ہیں اس کے باعث ایسا ہو رہا ہے بہت سے لوگ تو جب تلوار سامنے آتی ہے کنپٹی پر پسٹول رکھا جاتا ہے تو ساتھ ہی وہ یسوگا انکار کر دیتے ہیں نہیں جو ہم ان کو بھی مانتے ہیں ہم آپ کے فلان شخص کو بھی مانتے ہیں ہم ان کے خدا کو بھی مانتے ہیں خداوند کہتا ہے کہ یہ حرامکاری ہے خداوند کہتا ہے میں اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا آج زندگیوں میں کمزوریاں بھی نظر آتی ہیں آج ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ پریشانی یہ مصیبت ہمارے گھر میں کیوں ہے لیکن لوگ اس سے توبہ نہیں کرتے خداوند کہتا ہے کہ میں گردوں اور دلوں کا جانچنے والا ہوں میں کیا کرنے والا ہوں گردوں دلوں کا جانچنے والا ہوں غلط تعلیم کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے آج جو غلط تعلیم کنیسیا کے اندر پھیل رہی ہے میرے عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ غلط تعلیم کوئی بھی شخص تب تک نہیں پھیلا سکتا جب تک اس کے ماننے والے اس کے ساتھ نہ ہوں اگر آج کنیسیا میں غلط تعلیم اروج کی طرف جا رہی ہے زوال کا شکار نہیں تو اس کی وجہ میں اور آپ ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کا محاسبہ نہیں کرتے جو کہ مذہبی حرامکاری میں مذہبی زناکاری میں مشروف ہیں خدا کو بھی مان رہے ہیں لیکن دوسری طرف وہ غیر بتوں کے آگے بھی جھکتے ہیں وہ کب انہوں پر جانا اور ایسے برے کاموں کو کرنا اس کو گناہ نہیں سمجھتے غلط تعلیم کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے یہ آیت جو 23 آیت ہے کہ میں اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا یہ کلیسیا دکھوں میں سے گزرے گی یہ آیت اس بات کا اظہار کرتی ہے آج دنیا میں بہت سے ممالک یہاں تک کہ پاکستان میں بھی آپ آئے روز ہم سنتے ہیں کہ مسیح ہونے کے باعث کسی کی بیٹی کو جو ہے اگواہ کر لیا گیا کسی مزدور کو جو بھٹے پر کام کرتا تھا اسے اس بھٹے میں بھٹی میں ڈال دیا گیا کسی مسیح کو مسیح ہوتے ہوئے اسے قید میں ڈال دیا گیا ان کے گھر کو زندہ لوگوں کے ساتھ جو گھر کے اندر موجود تھے ان سب لوگوں کو جلا دیا گیا اس گھر کے اندر وجہ کیا ہے آج مسیحی دوگلے ہو گئے ہیں ایک طرف تو وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں لیکن دوسری طرف وہ دوسرے کاموں میں جانا دوسری عبادت میں شرک ہونا اور ان لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا بھی پسند کرتے ہیں اگر ہم اپنے درمیان غلط تعلیم کا محاسبہ نہیں کریں گے تو ہمیں بھی دکھوں میں سے اور پریشانیوں میں سے گزرنا پڑے گا خداون یہ کہتا ہے کہ جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اب وجہ یہ نہیں کہ جو بچارے ٹھیک ہیں وہ بھی بیچ میں ہی چلے جائیں گے خداون کا یہ وعدہ چوبیسویں آیت کے اندر خداون کی کلام میں لکھا ہے کہ جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نواقف ہو یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا اگر کوئی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے جی دیکھیں میں نے تو کلام پر عمل کیا میں تو کسی غلط جگہ پر بھی نہیں گیا میں شیطان کی جو گہری باتیں تھی میں بتپرسی کی طرف نہیں گیا میں جادو گری کی طرف نہیں گیا میں نے تعویز اور ٹونے جو ہیں ایسے کاموں کو بھی سر انجام نہیں دیا میں بھی وہی پر اور دوسرے لوگ بھی وہی پر خداون یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایسی باتوں سے نواقف ہیں جن کو پتہ ہی نہیں خداون کہتا ہے میں ان پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا کیوں ایسا ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خداون ایمانداروں کو جانتا ہے خداون کن کو جانتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا گردوں اور دلوں کو جانچنے والا خدا ہے اور وہی تمہیں تمہارے کاموں کے موافق بدلہ دے گا اور اگر ہم مکاشوہ کی کتاب بائیسویں باب کے آخری حصہ کے اندر آئیں اور خداون کے کلام کو پڑھے تو لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں یسنس نے کیا کہا دیکھ میں کیا کرنے والا ہوں جلد آنے والا ہوں ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے یہ خداون یسو مسی نے کہا اگر یسو کے ساتھ بہتر طور پر چلتے ہیں آپ اچھے ایماندار ہیں آپ نے اپنی زندگی میں کسی برے کام کو سرنجام نہیں دیا نہ چاہتے ہوئے کوئی گناہ ہو جانا یہ ایک فرق بات ہے پھر ہم معافی بھی مانگ سکتے ہیں لیکن پری پلین پورا منصوبہ بنا کر گناہ کرنا اگر ہم ایسے کاموں سے بچے ہوئے ہیں تو خداون کہتا ہے کہ میں تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا کلام مقدس میں آگے پچیسویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تاکھ اس کو تھامے رہو جو کچھ تمہارے پاس ہے میرے آنے تاکھ اس کو کیا کرو ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس آج اور کوئی چیز نہیں بلکہ صرف اور صرف خداون کا کلام ہے ہمیں اس کلام کو جو کلام ہمارے پاس ہے ہماری اپنی زبان میں خداون نے ہمیں دیا ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس خداون کا کلام ہماری اپنی زبان میں پنجابی میں بھی اردو میں بھی موجود ہیں انگریزی میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ کلام ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایمان ایک خوبصورت توفہ خدا کی طرف سے ہمارے پاس موجود ہے خداون کہتا ہے کہ اس کو میرے آنے تک تھامے رہو بجائے اس کے کہ ہم دنیا کے ساتھ مل جائیں کوئی فعضگی کے موقع پر فروٹ کارٹ کر دیتا ہے تو ہم کہیں جی بائیبل میں تو نہیں لکھا کیونکہ یہ کرتے ہیں تو میں نے بھی ایسے کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے ایمان میں قائم نہیں رہے آپ نے اپنے ایمان کو تھامے نہیں رکھا بہت سے لوگ عبادت کے اندر آتے ہیں بہت سے لوگ عبادت کے اندر نہیں آتے بہت سے لوگ یہ کہنا ہے جی کوئی بات نہیں کاروی انہی خدا سن دائے چرچوی انہی سن دائے ہم نے ان کو ان کی بات کو سن کر اپنے ایمان کو چھوڑ دیا ہمارا تعلق جو خداون کے ساتھ تھا ہم نے اس تعلق کو توڑ دیا خداون کہتا ہے اگر کچھ تھامے رکھنا ہے تو میرے آنے تک اس کو تھامے رہو کلام کی تعلیم ہماری زندگیوں کے اندر ہونی چاہیے ہمیں سچ اور جھوٹ کا فرق معلوم ہونا چاہیے آج میرے عزیزو اگر کسی چھوٹے بچے کو ہم پانچ روپے یا دا سو روپے کا نوٹ جو ایک نقلی نوٹ ہے وہ دے کر بیجیں تو ایک چھوٹا سا بچہ ایک سال دو سال ڈیٹھ سال جو چل کر خود دکان پر چلے جاتا ہے اس کو دیکھ کر ہم کہیں جاؤ بیٹا چیز لے تو وہ دیکھ کر کہے گا نہیں یہ نوٹ صحیح نہیں وجہ کیا کہ اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ درست اور غلط علیم میں ہم فرق جان سکیں تو پھر ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنا پڑے گا میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے شاید کبھی غلط ہو سکتا ہوں خدا کا کوئی بھی خادم کیونکہ وہ انسان ہے شاید وہ غلط ہو سکتے ہیں لیکن خدا کا کلام کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سمسی نے کہا کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میرے موں کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی اگر یہ کلام ٹلنے والا نہیں تو پھر اس کلام کو کھانے رہیں ہم میں سے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو چرچ میں آتے ہیں چرچ میں بھی بائبل مقدس موجود ہے ہم اس جگہ سے آ کر بائبل مقدس کو پکڑ کر اپنے لیے نہیں لیتے ہم اس کلام کو برنا یا اس کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتے گھر پر بھی کلام مقدس لپیٹ کر کپڑے کے اندر بڑے خوبصورت کپڑے کے اندر سب سے اوپر والی جگہ پر پڑا ہے میرے عزیزو ایسا کلام جو گھر میں اونچی جگہ پر پڑا ہے وہ ایک برطن کی جگہ تو ہو سکتا ہے ایک کتاب کی جگہ تو ہو سکتا ہے لیکن بابرکت تب ہوگا جب ہم ہر روز اس کپڑے میں سر سے نکال کر پڑیں گے کلام میں کہہ لکھا ہے کہ جو تیرے پاس ہے میرے آنے تک اس کو کیا کر رکھ تھامے رکھ اگر اچھے ایماندار ہیں تو جو کچھ آپ کے پاس ہے اس سے تھامے رہیں ہمارے درمیان بھائی پرویز موجود ہیں فوج کے اندر انہیں کام کرتوے بڑی دیر ہو گئی تو جب جنگ ہوتی ہے تو فوجی کے پاس بہت سا سمان ہوتا ہے بڑا بھارا بیگ اس کے پاس اس میں اس کا سمان اس کی بندوق رائفل اور بہت سارے اس کا اسلحہ اس کو دشمن سے بچانے کے لیے حملہ کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہے اور آج بھی بارڈر کی اوپر جتنے بھی فوجی بیٹے ہیں جنگ تو خدا نہ کرے کبھی لگے اور بہت پہلے جنگ لگی تھی لیکن جب بھی کوئی فوجی جاتا ہے تو اپنی پوری تیاری کے ساتھ جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہے جنگ تو لگنی نہیں کوئی بات میں ویسے جا کر وہاں پر بیٹھا رہوں یہ بات نہ تو اس کے حکم کو جو اس کو ملے اس کے مطابق ہے بلکہ اس کے خلاف ہے اور اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں اور ہم نے خدا کے کلام کو پیچھے چھوڑ دیا پرسش کرنا میں بڑا پسند ہے ہم چاہتے ہیں کہ پرسش زیادہ ہو کلام کم ہو میرے عزیزو اگر ایسا ہے تو خدا نے پرسش کا حساب نہیں لینا پرسش کے بارے میں نہیں اس نے پوچھنا یہ پرسش تو وہ ہے جو خدا کے تخت کے سامنے بھی ہوتی رہنی ہے لیکن جب خداوند آئے گا تو وہ کہے گا کہ میرے کلام پر تم نے کتنا عمل کیا کیا تم نے میرے ساتھ ہوتے ہوئے کسی اور خدا کو تو نہیں مانا کسی بود کے سامنے تو نہیں جکے کسی مزار پر کسی قبر پر کسی جادوگر کے پیش تو نہیں گئے اگر ہم نے خدا کے کلام کو تھامے رکھا ہے تو پھر کلام میں لکھا ہے جیسے خداوند کا بندہ دہود کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو کہاں پر رکھ لیا جی اپنے تاکہ تیرے خلاف کیا نہ کروں اگر کلام دل میں ہے تو پھر یہ کلام ساتھ نہ بھی ہو تو بڑی اچھی کسی نے بات کہی کہ بائبل میں چار اناجیل ہیں اور پانچویں انجیل ہماری زندگی ہے ہمارے بہت سے غیر مسیح بین بھائی جب وہ ہم سے ملتے ہیں وہ ہمارے مسیح بین بھائی جو غیر مسیحوں میں کام کرتے ہیں جب وہ ان سے ملتے ہیں مسیح بین بھائیوں سے تو وہ دیکھ کر کہتے ہیں واقعی آپ بڑے اچھے مسیح اماندار ہیں اور مسیح بہت سے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو غیر مسیحوں میں رہتے ہیں وہ صبح اٹھ کر دعا بھی کرتے ہیں رات کو بھی وہ دعا کرتے ہیں پوری عبادت کرتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری گوائی ایسی خوبصورت ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھ کر ہی کلام میں جیسے لیے کہا کہ جو شہر پہاڑ پر بس ہے وہ چھپ نہیں سکتا لوگ ہمیں دیکھ کر ہی ہمارے اسمانی باپ کی تمجید کریں اور کہیں کہ واقعی یہ زندہ خدا کو ماننے والے ہیں بسی یسو کہتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو تھامے رہو دولت کو تھامے رہنے کی بات نہیں نوکری کو پکڑے رہنے کی بات نہیں اپنے بچوں کی تعلیم کو پکڑے رہنے کی بات نہیں یہ سب باتیں دنیا کی ہیں اور دنیا میں رہ جانی ہے یسو نے جب آنا ہے تو اس نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا تو نے میرے کلام پر عمل کیا اور ہم کہیں گے کہ میرے پاس تو بائبل نہیں تھی آئی خداوند میرے گھر میں تو بائبل نہیں تھی اب کوئی شخص اس دور میں آ کر بھی کوئی شخص اگر یہ کہہ جی میں نے کلام سنا ہی نہیں تو وہ شخص جھوٹا ہوگا آج آپ کیبل پر دیکھیں مسیح چینل چل رہے ہیں بش پر مسیح چینل چل رہے ہیں موبائل انٹرنیٹ پر آپ مسیح چینلز کو سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کلام سن سکتے ہیں کوئی بھی شخص بچ نہیں سکتا کوئی بھی خدا کے ذور میں جھوٹ نہیں بوجھ سکتا کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے خداوند کیا کہتا ہے میں کس کو جہاں چنے والا ہوں جی دلوں اور گردوں کو جہاں چنے والا ہوں اور آگے خداوند کے کلام میں چھبیسویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو غالب آئے جو کیا کرے غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک اس پر عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا میں اسے کیا کروں گا قوموں پر غالب آئے بڑا ضروری ہے آج اگر ہمارا سامنا کسی دشمن سے ہو جائے ہمیشہ ہمارے بڑے یہ کہتے تھے کہ اگر کسی کے ساتھ رڑائی جگڑا ہو جائے لڑکوں کو خاص طور پر ہمارے معاشرہ میں کہا جاتا ہے کہ بیٹا مار کھا کر نہیں آنا اگر روتے ہوئے گھر پر آوگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس شخص نے مارا ہے لیکن اگر تم رو کر گھر پر آؤ تم بتاؤ کہ میں نے بھی اس کو دو ہات بڑا پسند کرتے ہیں لیکن ایمان میں نہ ہم اپنے بچوں کو ایسا سکھاتے ہیں اور نہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ایسا سکھایا کہ بیٹا تم نے ان سب چیزوں پر غالی بانا ہے دنیا کے کاموں پر ابلیس کی تعلیمات پر غالی بانا ہے اور جو کوئی غالی باتا ہے وجہ یہ نہیں کہ آج خداون ساری بس سزائیں دیتا جائے گا اگر کوئی غالی بائے تو اسے عجر دینے کا وعدہ بھی خداون نے کیا ہے اور وہ عجر کیا ہے کہ جو غالی بائے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا میں اسے کیا کروں گا قوموں پر آج سے بہت سال پہلے امریکہ کے اندر ایک شخص کو صدر چنا گیا جس کا نام براک اوبامہ تھا اپنی نسل کے حساب سے وہ ایک حبشی قبیلے سے تعلق رکھنے والا افریقن تھا ماں جو اس کی تھی وہ ایک افریقن تھی باپ ایک امریکی تھا وہ ایک گورا تھا والدہ اس کی ایک کالی تھی اور مذہب کے حوالہ سے وہ ایک مسلم تھم وہ غیر مسیح تھا اور آج سے جتنے بھی صدر امریکہ کی ہسٹری میں جتنے بھی صدر بنے وہ سب کے سب مسیح تھے اور کیا ہوا کہ گزشتہ دس سال صدر ٹرمپ جو اب موجودہ صدر اس سے پہلے جو دس سال تھے جب صدر ٹرمپ صدر بنا تو انہوں نے بتایا کہ اس نے اتنے ایسے فیصلے کیے کہ امریکی جو صدارتی محل ہے اس کے اندر روزہ کشائی جو روزہ افتار کرانے کی کام تھا وہ ہو رہا تھا بہت سے جو غیر مسیح تھے ان کو بڑے بڑے عدو پر فائز کر دیا گیا اور صدر ٹرمپ جو ایک مسیح صدر بنا امریکہ کو اس نے آ کر بتایا کہ ہمارا ملک امریکہ جو ہے وہ تاریخ کے گزشتہ تیس سالوں میں پیچھے چلا گیا وجہ کیا تھی کہ وہ شخص غیر مسیح تھا امریکہ کی بنیاد جو ہے وہ مسیح پر ہے اور آج بھی جب کوئی وہاں پر صدر بنتا ہے اور صدر کا حلف لیتا ہے جیسے ہم نے دیکھا ہمارے ملک میں بھی صدر بنتے ہیں وزیراعظم حلف لیتے ہیں تو وہ بائبل کی اوپر ہاتھ رکھ کر حلف لیتا ہے کہ میں خدا کے کلام کو خدا کو حاضر اور ناظر مان کر یہ احد اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی تمام جو ذمہ داریاں ان کو سر انجام دوں گا امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا میں سوپر پاور کے طور پر جانا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر مسیحت ہے اس ملک کا صدر جب صبح اپنے دفتر میں آتا ہے اپنے مشیروں اور وزیروں سے ملتا ہے تو ان کے دن کا آغاز دعا کے ساتھ ہوتا ہے امریکہ کے صدارتی محل کے اندر ایک شخص کو بقاعدہ پادری رکھا گیا ہے جو کہ ہر وقت صدارتی محل کے اندر لوگوں کے لیے ملک کے لیے صدر کے لیے دعا کرتا رہتا ہے جب تک یہ سب کچھ ہوتا رہا امریکہ ترقی کی راہ پر تھا لیکن صدر جو موجودہ صدر امریکہ کا اس نے آ کر بتایا کہ مجھ سے پہلے جو صدر تھا اس کے دور میں نہ تو وائٹ ہاؤز میں دعا ہوتی رہی صدارتی محل کے اندر اور نہ کرسمس کو منایا گیا نہ ریزوریکشن ڈے عید کیامتِ مسیح اس کو منایا گیا اور نہ یہ صدر جو تھا کیونکہ وہ غیر مسیح تھا نہ وہ چرچ جایا کرتا تھا اور اس نے کہا کہ میں اس ملک کا صدر ہوں لیکن بادشاہ جو ہے وہ یسو ہے میرے عزیزو جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو عجر یہ ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں وہ جو میرے کلام پر آخر تک عمل کرے گا میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا میں اسے کیا کروں گا قوموں پر آج میرے عزیزو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا ہمارے مسیح بہن بھائی پہلے ان کے پاس زمینیں تھی اور لوگ جو ان کی زمینوں میں کام کرتے تھے ان کے مزدور ان کے ہاری جو تھے وہ غیر مسیح ہوا کرتے تھے جب ہم نے خدا کے کلام سے ہٹ کر ہٹنا گوارک کیا ہمارے بچے چرچ میں نہیں جاتے ہم خود خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے تو آج اس کی ایک خوبصورت مثال خوبصورت نہیں بلکہ بہت صورت مثال یہ ملتی ہے کہ وہی لوگ جو اپنی زمینوں پر غیر مسیحوں کو کام دیتے اور وہ ان کی زمین میں حل چلاتے تھے ان کی زمین میں سے جڑی بوٹیاں نکالتے تھے آج وہ لوگ ان زمینوں کے مالک بنے ہیں اور مسیح جو ہیں وہ ان کے نیچے رہ کر مزدوروں کی طرح کام کر رہے ہیں وجہ کیا وجہ زمینیں بیچنا نہیں وجہ یہ کہ ہم نے خدا کے کلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں جب ہم گوہ میں رہتے تھے تو جب چرچ کی بیل ہوتی تو لوگ حل چلانا بند کر دیتے وہ کہتے کہ ہم نے چرچ کی جانب جانا ہے چرچ کی بیل ہو گئی ہے علان ہو گئی ہے موہ دو کر چرچ میں جانا ہے لیکن ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب چرچ کی بیل ہو رہی ہوتی تھی اور لوگ اپنے ٹریکٹر پر فلمی گیتوں کو لگا کر زمین میں حل چلا رہے ہوتے تھے چونکہ لوگوں نے خدا کے کلام پر عمل کرنا چھوڑا تو خدا نے جو اختیار قوموں پر انہیں دیا تھا وہ اختیار بھی ان سے چھین لیا اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ جو آخر تک میرے کلام پر عمل کرتا رہے گا اور کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے گا میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا اور لکھا ہے اور وہ لوہے کے اسہ سے ان پر حکومت کرے گا وہ کس سے ان پر حکومت کرے گا جی ہمارے بزرگ لکڑی کی لوہے کا آسا یاد رکھیے گا لوہے کا آسا جو ہے وہ ایسی حکومت کو ظاہر کرتا ہے جو کہ ایک پاورفل حکومت ہے جو کہ ایک طاقتور حکومت ہے خدا یہ کہتا ہے کہ اگر وہ دنیا پر حکومت کریں گے تو پنجابی جنہوں کہنے ہاتھو ہورا نہیں ہوئے گا پا رہی ہوئے گا طاقتور ہوں گے آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ساری دنیا کو امریکہ جو ہے وہ امداد بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا اس سے ڈرتی بھی ہے وجہ یہ ہے کہ چند لوگ آج ان کا صدر ہے اور چند لوگ سارا امریکہ ہی خدا پرست نہیں ہے کوئی بہت سے مسیح ایسے ہیں جو جنہوں نے اپنے چرچز کو بدل کر انہیں شراب کھانے بنا دی ہے لیکن جو خدا کے کلام پر عمل کر رہے ہیں ان کی وجہ سے خداوند نے انہیں قوموں پر اختیار بکشا ہے اور خداوند کے کلام کے اندر یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ میں انہیں جو اختیار دوں گا تو وہ لوہے کے اساسے ان پر حکومت کرے گا یہ حکومت یسو کی حکومت ہے کہ یسو ان پر ایک طاقتور حکمران کی طرح ان پر حکومت کرے گا اور ابھی تک یسو کی حکومت اس دنیا میں نہیں آئی یسو کی حکومت تب آئے گی جب وہ بعدوں پر آئے گا اپنے لوگوں کو لے جائے گا اسمانی مقامے میں داخل کر گر اس کے بعد آ کر جنگ کرے گا جو عبلیس کی طرف ہیں اور کلام علی کا ہے کہ اس کا جو آسا ہے لہے کا آسا ہوگا اور اس سے وہ ان پر حکومت کرے گا اور جس طرح کمہار کے برطن چکنا چور ہو جاتے ہیں وہ ان کو بھی توڑ پھوڑ دے گا یسو کے سامنے کوئی بھی گھڑا نہیں رہ سکتا اٹھائیس وی آیت کے اندلی کا ہے خداون نے ایک وعدہ کیا ہے کہ میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا میں کیا کروں گا جی اسے صبح کا اب اس بات پر تھوڑی دیر کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم توجہ کریں عبلیس کو بھی صبح کا ستارہ کہا گیا ہے یہ سایہ نمی کے صحیفہ کے اندر اسے کہا گیا کہ اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر اسمان پر سے گر پڑا یہاں پر یہ جو لکھا ہے کہ میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ خداون عبلیس کے حوالے انہیں کر دے گا یہاں بالیس انہیں دے دیا جائے گا یہ صبح کا ستارہ کیا ہے آئیے میرے ساتھ خداون کے کلام اسے کو لیں مکاشفہ کی کتاب اس کا بائیس و باپ اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت مکاشفہ کی کتاب اس کا بائیس و باپ تیسری اور چوتھی آیت اور اس کے بعد ہم اس کی بائیس میں باپ کی تیسری اور چوتھی آیت کو دیکھیں گے پھر لانت نہ ہوگی اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کا مو دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتوں پر لکھا ہوا ہوگا پانچویں آت بھی پڑھوں گا اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے کیونکہ خداون خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالعباد تک بادشاہی کریں گے وہ عبدالعباد تک کیا کریں گے صبح کا ستارہ صبح کا ستارہ یسو مسیح انہیں دے دیا جائے گا جب یسو اسمان پر ان لوگوں کو جو سب باتوں پر غالب آئیں گے غلط علیم کا انکار کریں گے ایسی علیم دینے والوں کا محاسبہ بھی کریں گے تو پھر یسو نے مل جائے گا اور کلام نے لکھا کہ جہاں پر یسو ہے وہاں پر لانت نہ ہوگی اور وہ یہاں پر جہاں پر یسو ہے وہاں پر کسی روشنی کے محتاج نہیں ہوں گے کیونکہ برہ کا تخت ان کے کہاں پر ہوگا درمیان میں ہوگا اور وہ صدا اس کے ساتھ رہیں گے یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے آج انسان تغدو کرتا ہے کچھ لوگ تو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ راستہ میں پڑھے ہوئے پتھروں کو اٹھاتے ہیں کچھ لوگ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں کہ شاید میرا کوئی کام شاید میری کوئی خوبی خدا کو پسند آ جائے اور وہ مجھے جنت میں داخل کر دے لیکن کلام میں لکھا ہے کہ وہاں پر جانا ممکن ان لوگوں کے لیے ہے جو یسو پر ایمان لانے کے بعد اس ایمان کو کیا کرتے ہیں تھامے رہتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ میں اسے صبح کا روشن ستارہ دوں گا وہاں پر صبح کا روشن ستارہ یہ سایہ نبی کے صحیفہ میں ابلیس کو کہا گیا ہے لیکن یہاں پر صبح کا روشن ستارہ یسو مسی ہے باقی ستارے تو بجھ جائیں گے سورج تو چلا جائے گا سورج تو ختم ہو جائے گا روشنیاں ختم ہو جائیں گی لیکن یسو کا نام ہمیشہ تک قائم رہے گا اور کلام میں لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے جس کے کان ہے وہ سن لے کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو سنائی نہیں دیا اگر کان رکھتے ہیں تو سن لیں کہ روح نے کیا کہا ہے کلیسیاؤں سے سات کلیسیاں ہیں جو مکاشوہ کی کتاب کے اندر موجود ہیں ان کے اندر ہمیں ان کلیسیاؤں کا اور آج کی کلیسیاؤں کا بھی ذکر ملتا ہے ہر ایک کلیسیہ جو ہم نکالیں اگر افسس کی کلیسیہ ہے سمرنا پرگمن تواتیرہ کی کلیسیہ ہے اگر ان میں وہ باتیں موجود ہیں تو آج کی کلیسیاؤں کے اندر بھی یہ باتیں پائی جاتی ہیں